اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے ہم نے انسیسی سٹ اندھرنا پانچ جون سے شروع کریں گے انشاءاللہ یہ دس بجے سٹنگ شروع ہوگی اور اس میں جو ہم نے کرنا ہے وہ سورہ یاسین شریف سے انشاءاللہ بات شروع ہوگی تلاوت شروع ہوگی پرگرام کا آغاز ہوگا اس دھرنے کا آغاز ہوگا اور دھرنا نورملی تو احتجاج کے لیے کیا جاتا ہے لیکن وہ دنیا کے طریقے ہیں لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ بھی سٹنگ ہے ایک اللہ کی بارگاہ میں اپیل ہے درخواست ہے امید ہے اور یقین ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں چاہے وہ دنیا کے ہیں ذاتی ہیں گھریلویں اجتماعی ہیں ملکی لیول پر ہیں انٹرنیشنل لیول پر ہیں یہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی ہی حلق فرما سکتے ہیں ان کے فضل سے یہ کائنات قائم اور دائم ہے ہم چل پھر رہے ہیں موج کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں چاہے ہم دین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں دین پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کی مہربانیوں سے بات بنی ہوئی ہے دنیا میں تمام تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں سیاسی لوگ بھی کام کر رہے ہیں انجیوز بھی کام کر رہے ہیں سکول کالجز بھی چل رہے ہیں جن چیزوں کا فقدان ہے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسے کور اپ کریں اور اس کو کور اپ کرنے میں اگر آپ ہماری مدد کریں گے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور تعاون ہمیں نہ مالی آپ سے کوئی مدد چاہیے لیکن یہ جو تین گھنٹے کا سٹ ان دھرنا ہے اس کی لوجک کو بھی سمجھئے گا اور اس میں اگر آپ ہمیں مدد کریں گے ہیلپ کریں گے کہ دیکھئے ہم نے یہ انسیسی کامپلیکس جو ہے راولپنڈی میں یہاں انشاءاللہ یہ دس بجے اگزیکٹ دس کا مطلب دس یہ اسلامیک پوائنٹ آف یو سے جو بات کہیں گے اسی پہ عمل کریں گے ایسا نہیں کریں گے کہ دس بجے دعوت دے کے گیارہ بجے بارہ بجے ہم حاضر ہوں گے اور پھر پروگرام جو ہے اس کی توالت اتنی لمبی ہوگی کہ نمازیں بھی بیچ میں نکل جائیں گی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ دس بجے شروع کریں گے اور we will try to finish this دھرنا at one o'clock اللہ ایک ہے اس لئے اس کی نسبت سے ایک اور جیسے آپ کہیں گے کہ جی وہ دس کا مطلب کیا ہے کہ دس بجے کیوں شروع کرتے ہیں تو دس کا مطلب ہے بس بھئی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب یہ جو دس ہے بس بس ہے کہ ہم نے جتنے بھی غلطیاں گستاخیاں کو تاہیاں کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سیٹن دھرنے کی برکت سے ہمارے گھروں میں جو لٹا ہوا سکون ہے وہ واپس فرما دیں ہمارے گھروں میں جو خیر و برکت ختم ہو گئی وہ مل جائے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں جن کے رشتے نہیں بن رہے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے بنا دے اور جوڑے بنا دے اللہ سب کے جوڑوں کو سلامت کر دے سب کے گھروں کو آباد کر دے سب کے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی عطا فرما دے چونکہ بہت ساری غلطیاں ہیں ہم ان غلطیوں کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے اور یہاں پہ ان کا ذکر کرنا بھی نہیں چاہتے چونکہ سب لوگ ہی اللہ کی طرف لگے ہوئے اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پوری کوشش کریں گو کہ چونکہ دنیا میں جو سسٹمز رائج ہیں وہ ہیں تو کسی حد تک نوٹ ہنڈر پرسنٹ اسلامی مسلم سٹیٹس ہیں اگر یہ ساری مل جائیں اور اگر وہ نہیں ملتی تو آپ اور میں ہی مل جائیں ہم مل جائیں ہمارے سطح الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں ابھی پہلے ہم جو کر رہے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے جو جن کو ہم نے خلافت دی چونکہ یہ ایک ادارہ ہے ہم کہلیں پیر بھی تیار کرتے ہیں فقیر بھی تیار کرتے ہیں تو کنگز بھی ہم بناتے ہیں تو بادشاہ بھی ہم نہیں بنانے چونکہ we are the teachers we are the educators تو اب جو ہمارا سٹائل ہے اس پانچ جون کو آپ دیکھی گا کہ ہم نے رب سے کیا مانگنا ہے کس طرح التجاہ کرنی ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو پہلے ہم میوزیکل شوز کرتے تھے ورائیٹی شوز کرتے تھے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے انسیسی پارک ون چینل یوٹیوب پر جس میں تقریباً آج تک 328 ویڈیوز ہم نے مختلف ٹاپکس پہ ڈالی ہیں جس میں انٹی ڈرگ ڈرائیو بھی چلی اور صفائی پورے راولپنڈی میں ہم نے صفائی بھی کرائی ہفتہ صفائی منایا تو بشمار کام کرتے کرتے راولپنڈی میں صلاب کے لیے بھی کام کیا صلاب کی روک تھام کے لیے اور الحمدللہ اللہ نے ہماری ہر خواہش کو پورا کیا ہر پروجیکٹ کو کامیابی سے ہم کنار کیا اب ہم چاہتے تھے کہ چونکہ ظاہر ہے جیسے بھیق مانگنے والے اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چوک میں آپ کو ملیں گے اور ایک نہیں ملے گا ایک کو آپ خیرات دیں گے تو دس بیس لینے والے پہنچ جائیں گے آپ کی گاڑی کے پاس اور لیکن ہم نے بھی بھیقی مانگنی ہے لیکن ہم اس سے مانگتے ہیں جو دے سکے جبکہ وہ جو چوکوں میں بھیق مانگنے والے لوگ ہیں وہ ہر ایک سے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہمارا جو وقت ہے یا ہمارا جو سٹائل ہے وہ ہر ایک سے ٹرائی نہیں کرنی چونکہ ہم نے پچھلے ساری زندگی یہی ٹرائی کرتے کرتے ہمارا اپنا ٹرائیل ہی ہو گیا تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگو اللہ سبحانہ وتعالی ہی عطا فرمائیں گے اور وہی دیتے ہیں ان کے دینے سے بات منی گیا ان کے دینے سے کام چل رہا ہے ابھی بھی ہم نے جو کچھ اللہ سے مانگا جتنا بھی مانگا اللہ نے دیا چاہے وہ اپنی ذات کے لیے مانگا یا آپ کی ذات کے لیے مانگا تو اب بھی ہم ان لوگوں کو یہ بات بتانا ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے بہت سے لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ملیں گے یعنی مجورٹی جو ہے وہ نان مسلم کی ہے اور ہم ٹوٹل بیس بائیس فیصد مسلمان ہیں یعنی ایک عرب یا ڈیڑھ عرب مسلمان ہوں گے تو باقی چھ سات آٹھ عرب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ what is the exact figure of the people in the world تو اللہ تو تمام مخلوق کو پال رہا ہے اور ہم نے اسی پر فوکس کرنا ہے کہ ہم میں آ رہا ہے اگر تسمہ بھی ٹوٹے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سے مانگو تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ولی ہیں ولی میں ان سے بھی گزارش کروں گا جتنے علماء اکرام ہیں مشایخ ہیں کہ وہ ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ بیٹھیں یہ تین گھنٹے دس بجے سے ایک بجے تک آپ نے بیٹھنا ہے کنسنٹریٹ کرنا ہے فوکس کرنا ہے اور اگر آپ کی جو فوکسنگ پاور ہے وہ اتنی اچھی ہو گئی تو آپ کو یہ محسوس بھی ہو جائے گا within that time کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ پہ کیا فضل و کرم فرمایا ہے لیکن اس کے لئے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ you need to get relaxed کہ آپ کو بالکل تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر کے بالکل relax ہو کر چونکہ آپ اتنا بھاگ رہے ہیں اتنا تھک رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو بیٹھنے کا بھی time نہیں ابھی ایک فون مطلب اگر میرے ساتھ بھی کوئی بندہ ملنے آتا ہے تو وہ دس منٹ کے لئے بھی آئے گا تو اس میں دس کالیں اس کو آ رہی ہوتے تو اسے میرے پاس آنے کا کیا فائدہ وہ گھر بیٹھے تو جب بھی کسی بزرگ یا کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے موبائلز بند کریں دنیا سے رابطہ توڑیں گے تو اللہ سے رابطہ ملے گا جن کو اللہ نہیں ملا بے شمار سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہے کہاں ہوتا تو وہ کچھ کرم فرماتا اور یہ دنیا کی بھاگ دور جتنے بے ایمان ہیں دو نمبر کے کام کرنے والے وہ موج کر رہے ہیں جتنے اللہ والے ہیں جتنے وہ دین پہ چلتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ you should not get worried now اب آپ وہ فکر کریں کہ جو غلط کرے گا انشاءاللہ اللہ ان کو اب میں نہیں چاہتا کہ انہیں بھی کوئی تکلیف ہو اللہ انہیں ہدایتی عطا فرمائے اور دنیا میں جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد موجود سب کو اللہ سبحانہ وتعالی صراط مستقیم عطا فرمائے آپ نے میرے ساتھ دس بجے پانچ جون کو اور یہ جو ہم نے ڈیسینز کیا ہے یہ ہر پہلے اور تیسرے اطوار کو ہر مہا انشاءاللہ دس بجے بیٹھا کریں گے ہمارا چونکہ یہ لائیو پروگرام ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے خلیفہ تھے اور بے شمار دوستوں کو ہم نے خلافت انعایت فرمائی اور وہ مختلف جگہ پر ڈیوٹی کر رہے تھے کوئی محفل سجاتا کوئی ایک اطوار کو کوئی دوسرے اطوار کو کوئی تیسرے اطوار کو تو لیکن جب یہ ٹکنالوجی ہمیں مل گئی تو اب بھی ہم نے تمام جتنے اپنے خلیفہ حضرات تھے ان سے یہ ڈیوٹیاں واپس لے لی اور سب کو اس انٹرنیٹ کی طرف لگایا کہ آپ جب ہم تلاوت کریں بس اسی دن بیٹھ جو اسی دن کر لو تو یہ ایک محلے میں بھی ہو سکتا ہے ایک گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور ہر گھر میں بھی ہو سکتا ہے جب ساری دنیا کے لوگ ایک وقت میں ایک ہی بات اللہ تعالی سے مانگیں گے تو اللہ تعالی سنتا بھی ہے سمی و بصیر بھی ہے علیم و خبیر بھی ہے اصل میں تو آپ نے اپنے جو دل کے دروازے ان کو کھولنا ہے جن کو ابھی تک اللہ نہیں ملا اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو this is the best platform اور I can give you the guarantee کہ اگر آپ نے تین گھنٹے دیئے اور اگر آپ کے مسئلہ حل نہ ہوئے تو I am here ہماری پوری ٹیم موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو ہمیں پکڑ لیں اور اگر مسئلہ حل ہو جائیں پھر تو اللہ کو پکڑ لیں اور اللہ کو پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ کیا اللہ تو نظر ہی نہیں آتے وہ رہتے شہرک سے قریب ہیں اور آپ نے ان کو پہنچنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں یہ ہے پکڑنا اللہ کو پکڑنا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کیجئے تو جو جو آپ عمل کرتے جائیں گے آپ کا مقام بدلتا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسرت سے پڑھی اور اپنے خواب کسی کو نہ بتائیں چونکہ جب آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل و کرمیں مزید اضافہ فرمائیں گے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے چھہتر ہزار گناہ ماف ہوتے ہیں چھہتر ہزار درجات بلند ہوتے ہیں چھہتر ہزار نکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ وہ وہ نہیں رہیں گے پھر آپ کی بات سنی جائے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے کوشش کریں کہ اہل محلہ میں پورے شہر میں کہیں نہ کہیں تو ہوگی اور اگر نہ ہو تو کیا کریں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کریں یہ سوالاک دفعہ پڑھنے تین گھنٹے میں جتنے بھی دوست رشدار بہن بھائی کٹھے کر کے بیٹھ سکتے ہوں مل سکتے ہوں اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہوں اگر آواز میں کوئی پرابلم ہو تو فوراً you can contact with us ہمارے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں ای میل موجود ہے چیٹ روم اسی وقت کھلا ہوتا ہے ہمارا جو اسیسٹنٹ ایڈمیسٹریٹر ہے وہ آن لائن ہوتا ہے تو اگر آپ کو کہیں کسی قسم کے بھی وائس کوالیٹی پرابلم ہے چونکہ پکچر جو ہے وہ شاید اتنی کوالیٹی کی نہ ہو جتنی ٹی وی پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ انٹرنیٹ سسٹم ہے تو بہرحال آواز should be very much clear تو توقع یہ کرتا ہوں کہ آپ اس دھرنے میں شرکت کریں گے اور جتنے ارمان آپ کے پورے نہیں ہوئے وہ آپ کر لیجیے اب وقت ہے موقع ہے کہ چونکہ ظاہر ہے اگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے اگر کوئی ارمان رہ گئے آپ کے آپ کی آرزویں خواہشیں رہ گئیں تو دیورنگ دی تلاوت جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں داس بجے تلاوت انشاءاللہ شروع کریں گے اور ایک بجے تک اس میں قرآن پاک اور دروش شریفی کی تلاوت ہوگی دعا کی جائے گی آخر میں اور جتنے دوست بہن بھائی یہاں راولپنڈی میں رہتے ہیں یا اسلامباد میں رہتے ہیں ان کو دعوت خاص ہے کہ وہ تشریف لائیں اور لائیو پرگرام میں شرکت کریں اس کا اور مزہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ دور ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آسکتے یا اس وقت نہیں بیٹھ سکتے ہمارے ساتھ تو چونکہ آپ کے پاس آج اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا بھی وقت نہیں رہا تو مربانی کر کے یہ یو سٹریم ڈاٹ ٹی وی سلیش چینل سلیش انسی سی ڈیش شو پر آپ جا کر ہماری ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا چونکہ جتنے بھی یہ تین گھنٹے میں ہم نے ذکر فکر اور عمل کرنا ہے یہ تمام وہاں ریکارڈڈ موجود ہوگی انشاءاللہ آپ وہاں سے مستفید ہوں اور وقت زیادہ نہ کریں چونکہ باتوں میں دیکھیں ہم نے کتنی زندگی گزار دی بنتا تو کچھ بھی نہیں ہے اور بنے گا کب جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے ایک مختصر سی بات اور کر کے آپ سے پھر اجازت لیتے ہیں مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کو بتانا کہ انسی سی دھرنا اس نوٹ اے سیاسی ایشو یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ طائب کرنے کا ایک موقع ہے اپنی اجزو انکساری پیش کرنے کا موقع ہے اور اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرنے کا موقع ہے یہ گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس میں بیٹھیں گے تو آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ پورے حل ہوتے جائیں گے آپ کی آزویں خواہشیں مرادیں اور خاص طور پر وہ گروپس آف دا پیپل جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے اور وہ رشتوں کی شادی کی ایج پر ہیں وہ اس محفل میں ضرور بیٹھیں اللہ سے تعلق بنائیں جیسے انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہوتا ہے جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنے فائدے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم میں پھر آپ دیکھیں گے کہ اضافہ کیسے ہوتا ہے تو ہوفولی کہ یہ صرف انسی سی دھرنا اللہ سے توبہ کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم اس انداز سے اللہ سے توبہ کر لیں سب مل کر توبہ کر لیں پوری دنیا میں دیکھیں سات عرب بندے ہیں اگر دفعہ بھی وہ دروشیف پڑھیں تو ڈیڑھ عرب دفعہ دروشیف پڑھا جا سکتا ہے لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں میرے پاس وقت ہے ہمارے دوست یعنی جب میں نے دروشیف ایک مہینے میں ساڑھے چار لاکھ مرتبہ پڑھا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمتیں جائیں وہ ایک دفعہ دروشیف پڑھنے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اب رحمتیں کس انداز سے نازل ہوتی ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے اور یا جس پہ نازل ہوتی ہیں اس کو پتہ لگتا ہے تو ساڑھے چار لاکھ دفعہ مینز کہ پندرہ ہزار دفعہ روزانہ دروشیف پڑھنا ہے اور اگر کوئی شخص دس ہزار دفعہ روزانہ پڑھ لے چلیں پندرہ سے پانچ ہزار کم کر لیں تو تین سال میں آپ ایک کروڑ دروشیف پڑھ سکتے ہیں انڈویجویلی تو چونکہ ظاہر ہے کام کرنے آئے دنیا میں نوکری بھی کریں اور شادی بھی کریں بچوں کی اچھی اعلیٰ تربیت بھی کریں اور ان سے اسی دھرنے کو نہ بھولیں یہ پہلا اتوار اور تیسرا اتوار یعنی یہ پانچ جون کو دس بجے ہم آپ کے منظر رہیں گے اگر کوئی پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں فون پر بتا سکتے ہیں اور پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو پہنچتی کیسے ہے جزاک اللہ خیر آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو